نائرندرہ موڈی کی حکومت مقبوضہ کشمیر کو بھارت میں زم کرنے کے حوالے سے اپنے فیصلے پر نا صرف ڈڑی ہوئی ہے بلکہ ہڑ دھربی پہ اتری ہوئی ہے وہاں حالات بہت ہی مخدوش ہیں لیکن مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بھارتی فیصلے کی شدید مضمت کی جارہی ہے دنیا بھر سے اس پر تنقید کی جارہی ہے تاہم امریکہ جیسے بڑا ملک جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ معاملہ بھارت کا اندرونی معاملہ ہے حالانکہ حال ہی میں عمران خان اور ٹرمپ کے درمیان ملاقات میں یہ کہا گیا تھا کہ امریکہ سالسی کے لیے تیار ہے تاکہ دونوں ملک کشمیر سمیت تمام امور پر باتچیت کو شروع کر سکیں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ معاملہ بھارت کا اندرونی معاملہ ہے لیکن یہ اندرونی معاملہ کس طریقے سے ہو گیا کیونکہ شملہ معاہدے میں بھی یہ تیپ آ چکا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان حل طلب ہے اس کے علاوہ لاہور ڈیکلریشن جو انیس سو اٹھانوے میں ہوا اس میں بھی یہ تسلیم کیا گیا کہ کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے اس کے بعد جو اسلام آباد میں مذاکرات ہوئے تھے واجپائی اور مشرف کے درمیان اس کا ڈیکلریشن بھی یہی کہتا ہے کہ یہ معاملہ بھی جو ہے وہ دونوں کے درمیان باتجیت کے ذریعے حل کیا جائے گا ایک بات میں زور دے کر کہوں گا کہ مقبوضہ کشمیر کے شہریوں کو وہاں کے عوام کو اپنی سیاسی لیڈرشپ سے یہ سوال ضرور کرنا چاہیے کہ آج انہیں جناہ کا دو قومی نظریہ کیوں یاد آ رہا ہے ماضی میں انہوں نے اپنے ذاتی اور سیاسی مفادات کی خاطر ہندوستان کے ساتھ الہاق اور ان کے ساتھ سمجھوتے کیوں کی ہیں موسیقی